نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 محمد الرسول اللہ نیکس سلائید ایک اپلیکیشن آف رفانڈ شیل بھی انہیں پریسکرائیڈ فرم ویریفائیڈ انہیں پریسکرائیڈ مینر اور یہ ہے تیسرا بون آف کنٹینشن جو آج کل ہے میڈ ویڈن تھری یارس میڈ ویڈن تھری یارس آف تی لیٹر آف تی دیٹ آن وچھ کمیشنر ایسیوڈ اسیسمنٹ آرڈ اب یہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں ایک سو بیس کے آرڈر کو بھی ہم کہتے ہیں یہ کمیشنر نے شو کیا یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں ایک سو بیس کا آرڈر بھی کمیشنر نے شو کیا ہے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیمڈ آرڈر کمیشنر نے نہیں شو کیا یہ جاکماری سبریم کوٹ نے ویڈال انہوں نے اس کو کیا تھا کسی اور کونٹیکس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلیڈ کمپنسیشن کیسے مل لیے اب مجھے بتائیں یہ جو لکھا ہے made within three years of the later of the date on which commissioner has issued یہ ایک سو بیس کے آرڈر سے limitation لیتے ہیں تو commissioner نے issue کیا ہے تو limitation آئی نا پھر تو اس کے حساب سے اگر کسی بھی ادارے میں ایک سو بائس پانچ نہیں ہوا ایک سو ستتر نہیں ہوا تو تن سال تو پھر شروع ہی نہیں ہوئے پھر تو تن سال شروع ہی نہیں ہوئے پھر تو میں جب مرضی جس میں کبھی ایک سو بائس پانچ نہیں ہوا یا ایک سو ستتر نہیں ہوا میں جب مرضی اس کی وہ ڈال دو application تو وہ تو میری کبھی ٹائم بارڈ ہی نہیں ہوئے گی یعنی ایک law کی پرویین کو پڑھتے ہوئے دوسری law کی پرویین کو یہ خود defeat کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی تین سال میں has issued the assessment order to the taxpayer for the tax year to which refund application relates اگر میں ان کی بات ماند لوں تو جن cases میں ایک سو بائس پانچ ہے یا ایک سو ستتر نہیں ہوا وہ کبھی ٹائم بارڈ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ جب ہوگا order تو تب ہی commissioner issue کرے گا نا پھر ایک سو بیس کا ڈیمڈ order تو commissioner نے issue ہی نہیں کیا اب یہ ایک سو ڈیمڈ ایک سو بیس کے order کو بیس بناتے ہیں اور میرے پر limitation کا قانون لاغو کر دیتے ہیں تو پھر ایک سو بیس کا order order ہوا نا the date on which tax was paid اگلی slight range where commissioner is satisfied the tax have been overpaid the commissioner shall apply the excess in reduction of any tax due from the taxpayer یہ میرا case ہے میں نے ایک سو بیس میں ایک adjustment کی میں نے ایک سو بیس کے order میں ایک adjustment کر دی انہوں نے چھ مینے مجھے notice نہ ڈالا وہ order finality attain کر گیا ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو میں نے refund خود adjust کیا انہوں نے مان لیا تو اس میں دو سو اکیس کیسے لگ سکتا جو میں نے refund adjust کیا اور انہوں نے مان لیا پھر how come they apply دو سو کی یہ یہاں پہ law میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے apply the excess in reduction of any other tax due from the taxpayer under this ordinance apply the balance of excess if any in reduction of any outstanding liability of the taxpayer to pay other taxes yeah یہ دو دار سات کا circular ہے جس میں وہ کہتا ہے income tax sale tax اور excise تینوں میں adjust ہو سکتا ہے similarly ایک ہی بندے کا جو sales tax or refund ہے وہ income tax liability کے gains بھی adjust ہو سکتا ہے قانون اس circular میں یہ ہے all the departments under FBR all the departments under FBR on کی جو liability ہے وہ mutually adjustable the commissioner shall within 60 days of the receipt of refund application under subsection 1 served on the person applying for the refund and order in writing of the DCN after providing taxpayer an opportunity of being heard اب refund application ڈالتے ہیں وہ لے گئے تو سوجھن دے ہیں قانون یہ ہے کہ ساٹھ دنوں میں اسے decide کرنا nobody cares a person agreed by an order as discussed above وہ appeal file کر سکتا جی اس order کے gains he can file and appeal اگے چلے اڈیشنل payment for delayed refund یہ جی ایک بڑا burning topic ہے یہ ایک آگے درہ supreme court ہی judgment پہ ااؤ نظر آئی آئی جو آئی جو آگے آج 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 آہ اور آ اگے اور آگے یہ جی سپریم کور بڑ کی judgment ہے جس کو یہ بیس بناتے ہیں آج کل منصور علی شاہ صاحب ہمارے honorable judge very learned judge I am very much inspired from him very loin and he the great man انہوں نے یہ ججمنٹ کی حالا انکم ٹیکس کا ان کو کافی گرپ ہے انہوں نے کہا کہ جی اگر کمپنسیشن کی بات کی جائے تو ایک سو بیس کے آرڈر سے کمپنسیشن نہیں شروع ہوتی وہ کیا کہتے ہیں ایک سو بیس کے آرڈر کی ڈیٹ سے کمپنسیشن شروع نہیں ہوتی میرا ایک ریفان ڈیو ہے اس پہ پوائنٹ فائیف پرسنٹ پلس کائبور اج کل صدی موج لگی کائبور سولہ پرسنٹ جمع پوائنٹ فائیف پرسنٹ یعنی ساڑھے سولہ پرسنٹ دے کمپنسیشن ملنی اگر کسی نے لینی آن دی اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمپنسیشن کے لیے جو بیس ہے نا وہ کیا ہوگی وہ ہوگی ڈیٹ آف آرڈر اور وہ اس کو ایک سو بائیس پانچ ہے یا ایک سو ستتر کی ڈیٹ سے مانتے ہیں اب اس جیجمنٹ کا ایک سو بیس کے آرڈر سے کوئی تعلق نہیں یہاں پہ انہوں نے صرف بات کیسی کمپنسیشن کی یہاں کیا بات ہوئی سی صرف کمپنسیشن کی جن لوگوں کو اس آرڈر کی کپی چاہیے ہو وہ یہاں پہ پڑی ہوگی بہر آپ وہاں سے کپی کروا سکتے ہیں اس کو بیس بنا گئی ہے دو سو اکیس لگائی جا رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس جیجمنٹ میں لکھا ہے کہ ایک سو بیس کا آرڈر کمیشنر نے نہیں دیا ہوتا ایک سو بیس کا آرڈر کمیشنر نے دیا دو سو اکیس میں یہ ریکٹیفائی ہو سکتا ہے it's a deemed order with all respect and with all honor to the honorable judge یہ پوری سکیم کو defeat کرنے والی بات ہے ابھی ہم نے ایک سو بیس پڑا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کمیشنر جگہ جگہ کمیشنر 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 جب کمیشنر نے وہ order issue کیا ہے تو پھر اس judgment کو بھی review میں جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ کمیشنر نے نہیں issue کیا ہوا تو سکیم آف law میں سے نکالتے ہیں پرانی سکیم کیا تھا 62 میں return دیتے تھے وہ کبھی بھی income tax ordinance 1979 for those جو new comers ہیں جنہیں وہ نہیں پڑا ہوا اس میں کیا قانون تھا کہ 62 کا order ہوتا تھا اور جن لوگوں کو self assessment میں لے جانا ہوتا تھا 59A کا circular آتا تھا اور اس کے مطابق self assessment ہوتی تھی لیکن ہم نے یہاں پہ 120 کو قانون کا حصہ بنا دیا ہے ہم نے کہہ ہر بندہ اپنی self assessment کرے گا اگر ہمیں اس پہ کوئی اتراز ہے تو 122.5 ہے اور 117 میں ہم جائیں گے department کا سارا stance اس وقت جو based ہے وہ اس judgment پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھتی ہے کہ 120 کا order کوئی order نہیں ہوتا یہ deemed assessment ہوتی ہے اور compensation یہاں سے count نہیں ہوتی چلیں یہ ایک separate issue ہے لیکن جو refund میں نے adjust کیے ہوئے ہیں وہ totally ایک different issue ہے وہ میرے valid refunds ہیں جو پچھلی سالوں کی returnوں میں آ رہے ہیں اور آپ نے accept کیے ہوئے ہیں انہی کو تو میں نے target adjust کیا ہے نا اگر آپ ان سالوں کا 122.5 ہے نہیں کرتے 117 نہیں کرتے تو میرے valid refunds ہیں واپس آجیں بٹا ایک منٹ ذرا رکھنا یہاں اسی judgment کے آخری پیرے میں آجو یہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے یہ maximum ہے یہ نہیں نہیں ادھر نظر آرہا لوگوں کو ٹھیک ہے بس میں اس کی آخری پیرہ میں پڑ گیا آپ کو سناتا ہوں نہیں لاور آئی کوٹ کیا کہتے ہیں the mistake if at all in the assessment order is that taxpayer and not that of commissioner سر یہ last page کا آخری پیرہ second loss the commissioner thus the powers under section 221 cannot be exercise in respect of assessment order under section 101 of the audits law rai code کہتا ہے یہ اگر آپ سارا پڑھیں گے order scheme وہ یہ لے رہا ہے وہ کہتا ہے ہم نے law میں دو پرویئنس دیوئی ہیں یہ ایک ہے آپ audit کر لو دوسرا ایک 122 پانچ ایک رہا لو ان کی موجودگی میں ہم 120 کی order پہ دو سو اکیس نہیں لگا یہ ہمارا آج کا topic تھا کیونکہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ یہ notices issue کر رہے ہیں اور ہر ایک جو company ہے اس میں کئی کئی سو notices آ چکی ہیں جہاں پہ refunded just ہوا وہاں پہ انہوں نے کہا جی سوو موٹو جو refunded issue کیا ہے دو سو اکیس لگاؤ اور اس کو فرق کر دو اب آپ کے پس دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپیل میں چلے جائیں اس judgment کی کاپی لگائیں اور اسے contest کریں سی آئی اپیل شاید آپ کی بات نہ مانیں لیکن سو پرسنٹ tribunal میں آپ کا یہ case ہے وہ یہ دو سو اکیس میں کاری نہیں سکتے اس ان لیکن اور لہور آئی کوٹ میں بھی ان کی نہیں چلنی کیونکہ لہور آئی کوٹ میں آپ کہتے ہیں میلور آلریڈی ڈیسائیڈ ان پی ٹی آر نمبر سو اور وہی پہ بات ختم ہو جاتی واپس آجی 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 کہاں تھے ہم یہ اب یہ کہتا ہے کہ جس بھی بندے کا ریفان ڈپینڈنگ ہے اس کو انہوں نے کمپنسیشن دینی ہے کمپنسیشن کہاں دیتے ہیں یہ اریجنل اماؤنٹ دیتے ہوئے بھی پیسے مانگتے ہیں کمپنسیشن تو دور کی بات ہے یہ اریجنل اماؤنٹ بھی آپ کی رقم آپ کو واپس کرنے کے لیے تنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا جو وہ کرتے ہیں آگے آپ کو پتا ہے لیکن اس کا ایک شارٹ کٹ کیا ہے کہ میں اسی اماؤنٹ کو ایجیسٹ کر لوں کیونکہ ایک سو ستر مجھے جگت دے رہا ہے اب واپس آئیں ایک سو ستر پہ شروع میں ایک سو ستر اس سے اگلے پہ یہ اس سے اگلے پہ اپلائی دا ایکسیس ان ریڈکشن آف اینی ایڈر ٹیکس ڈیو فروم دا ٹیکس پہ انڈر دس آرڈنیس میرا رفانڈ ہے میرا حق ہے میں ایک سو بیس میں اسے ایڈیسٹ کروں اور وہ ایک سو بیس وہ آرڈر ہے جو کمیشنر نے شو کیا ہوا مجھے اس کے لیے ایک سو ستر کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اس کو کہنا ہے کہ یہ اپنے رفانڈ غلط ایڈیسٹ کیا ہوا ہے وہ ایک سو بائیس پان چھے میں جائے ایک سو ستتر میں جائے میرے سے چلان لے چیک کر لے اگر وہاں پہ میری چلانوں کا بھی رفڑ ختم ہو جو میرے سے ڈیڈکشن ہوئی ہے جس کو میں رفانڈ کلیم کر رہا ہوں دیٹ اس پارٹ آف ایف بی اون سسٹم میرے سے ٹیکس کٹا ایک لاکھ روپے ایم ایس پہ پہ پیر ہو رہا ہے اگر میری بانتی ستر ہزار تو میری ٹیکس بل انکم کو ری کمپیوٹ کریں اور ٹیکس پیبل کو ری کمپیوٹ کریں اور میری لیابیلیٹی نکال دیں دو سو اکیس میں یہ نہیں کر سکتے لور ہائی کوٹ نے بھی کہہ دیا اور جو سپریم کوٹ کی جیجمن کو بیس بناتے وہ ٹوٹل ی ریلیونٹ ہے وہ کمپنسیشن سے ریلیٹیڈ ہے وہ کمپنسیشن کا میکنیزم بتا رہے ہیں کہ کمپنسیشن کیسے لینی ہے کیونکہ اس میں آپ اریجنل اماؤنٹ کے ساتھ اپنا ریکووری کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا بالکل غلط ہے اب آجے سیکنڈ وے ٹو ٹریٹ اٹ سیدھ آگے آجے آگے آگے آجے آگے 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 یہ ہے ایک آرڈر جو ہمارے کلائنٹ میں ہوا نام وغیرہ میں نے اس میں ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ریفانڈ ایڈجسٹ کیے ہو ہیں پہلے مجھے اس کا نوٹس آیا دوستو کس کا انہوں نے کہا جی اس سال میں آپ نے یہ یہ ریفانڈ ایڈجسٹ کیے ہو ہیں جس کو ہم نہیں مانتے یہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہے سیکنڈ پیج پہ ہیں بیٹا لاث پیرا کےپنگ ان ویو دن اباف فیکٹس ان سرکمس 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 کیس دہ آنڈر سائنڈ ہز لیفت نیتھ بینگ ان ڈیٹرمنٹ ان ویریفائید اپیرنٹ فوم دی ریکارڈ is ریکٹیفائید انڈر سیکشن دو سو اکی آف تر ان د فالوئنگ مینر اس نے میرا یہ سارا ریفانڈ ایڈجسمنٹ اڑھا دیا اب میرے بس دو کورس تھے ایک میں پیل میں جاتا دوسرا کورس کیا ہے کہ میں ایک سو ستر کا آرڈر کروال ہوں ان ریفانڈوں کا نیکس پیج پیج پی آؤ میں نے یہ کورس لیا میں نے انہیں کہا بھائی میرے دو دار چودہ کا یہ ریفانڈ ہے ایک روڑ چالیس لاکھ روڑی کا میں نے یہ ایڈجس کیا ہو ہے ان سالوں میں کیا انہوں نے کہا چودہ کے سارے چلان میں دیتے میں نے چلان ایک ایک جاگے ویریفائک رہا اس میں سے نیکس پیج 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 انہوں نے کہا چھے لاکھ چلان ہے تھرڈ پیج 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 یہ ہمیں نہیں ملے سو ہم ان کو ایڈجس نہیں کر باقی ہم آپ کا جو ریفانڈ ہے وہ انہی سالوں میں جہاں ہم نے دو سو اکیس کے آرڈر کی ہیں انہی سالوں میں ایڈجس کر دیتے ہیں اور یہ انہوں نے ایئر وائز پہلے دو سو اکی کا آرڈر کیا میری ڈمنڈیں نکال اس کے بعد انہوں نے یہ سارے ریفانڈ ایئر وائز ایڈجس کر گئے نیچے بیلنس ریفانڈبل زیرو کر دیا اور یہ میرا مسئلہ خال ہو گیا یہ وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس پوری کی پوری ڈیٹیلز مجود ہیں لیکن کئی لوگ ایسے جنہوں نے دوزار دس گیارہ بارہ اس وقت کے یہاں لوگوں کے پاس تارہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوتا چلان ہی نہیں ہوتے اس سے پہلے ایم آئی سسٹم نہیں ہوتا تھا آپ جو ٹیکس ریفانڈ ہیں وہ آپ کو ویریفائی کرانے پڑتے ہیں اور چلانوں کو ویریفیس کرتے ہیں آپ کو ویریجنل چلان دینے ہوتے ہیں ان کو ویریفیس کر کے آپ کو واپس کرتے ہیں یا اوریجنل پاس رکھ کے آرڈر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیں ویریفیکیشن کروائیں ویریفیکیشن کرا کے انہی سالوں کی ڈمانڈوں کے گینز یہ دوبارہ اڈجسمنٹ کروائیں سو سمیگ اپ سیکنڈلی اگر آپ کو کہیں پہ یہ دو سو اکیس کا آرڈر ہو جاتا ہے اسے اپیل میں چیلنج کریں اور یہ جیجمنٹ آپ ساتھ لگائیں کہ جی اس میں لور آئی کوٹ نے کلیر لی بتا دیا کہ دو سو اکیس ایک سو بیس کے آرڈر پہ نہیں ہو سکتا اور تھرڈ جو میں نے کیا کیونکہ میرے پاس ریکارڈ پورا تھا میں نے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو ایک ست ستر کی اپلیکیشن دیتا ہوں ویریفائی کر لیں لیکن کچھ افسر مان جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ ٹائم بارڈ ہو گیا لیمیٹیشن کا اشیو کھڑا کر دیتے کہ تین سال میں آپ کبھی انکم ٹیکس فانڈ ٹائم بارڈ ہوتا فائزر لیمیٹیڈ کی ججمنٹ ہے اور بھی بہت ساری ہیں اگر آپ چاہیں تو بار کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو ہم دے دیں گے تو یہ ہم نے کہیں جگہ کریا ہے مثلا نال لینڈ وائیڈ آرڈر ایک آرڈر بداؤ جوریسٹرکشن ہے اس کے گینس بھی لیمیٹیشن رن نہیں کرتی یہ میں نے لار آئی کوڈ سے بھی کریا ٹریبنل سے بھی کریا اور سپریم کوڈ سے بھی کریا کہ نال انڈ وائیڈ آرڈر جو ہے وہ اس کے گینس کوئی لیمیٹیشن رن نہیں کرتی اسی طرح ٹیکس ریفانٹ جو ہے اس کے گینس بھی کوئی لیمیٹیشن رن نہیں کرتی اب کوئی question ہے تو آم here to answer it sir question کسی نے نہیں پوچھنا چلا جی 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 سر سر وہ آٹومیٹک وہ میں نے بتایا نا جو ایک سو بیس ہے اس کے اندر انہیں ایک آٹومیٹک آئی ایر ایس بٹن لگا ہو ہے جو آپ کی ریٹرن کو کمپیوٹر دیکھتا ہے اگر پچھلے سالوں کا وہ ریفانڈ جو ہے وہ اس کا آئی ایر ایس پہ ریکارڈ مجود نہیں ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کی بڑی کلاسک اگزمپل یہ ہے میرا یہ ایک کلائنٹ ہے ائر لائنز وہ جہاز لیتے ہیں بیٹلیز پہ جو انکم ٹیکس ہے وہ کوارٹر کے ساتھ پی ہوتا ہے ایک سائز پہ پارٹمنٹ کیا کرتا ہمیں ایک ریسید دے دیتا لیکن اس کا سی پی آر اپ لوڈ نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ جب ہم ریفانڈ کلیم کرنے جاتے ہیں انکم ٹیکس والے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ٹیکس نہیں آرہا وہ ہم نے نہیں دینا اس کے لیے اللہ دے سائیڈ دے ہو جا آئی کونٹیکٹ ختم ہو جاتا بیٹا اب چھوڑ دیں اس کو وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں جا گے ایک سائز ڈپارٹمنٹ سے سی پی آر اپلوڈ کروائیں ابھی ہم چیئرمن ایف بی آر کو مل گئے آئے ہیں نشات گروپ کے پانچ ایس میں ہم نے کہ بھائی یہ مارا ٹیکس ہے آپ نے لیا ہو ہے یا لینا بند کر دو یا اس کا ریفنڈ دو انہوں نے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے یہ سی پی آر ہے یہ وہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں اس میں بیسک کیا غلطی ہے غلطی یہ ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہم اس کو ایم آئی ایس پہ چیک ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کا جو سسٹم ہے اپنا ٹیکس والوں کا اس پہ وہ چلان آ بھی رہ کے نہیں آرہا اگر نہیں آرہا آپ کو اس کی درخواست دینی پڑے گی درخواست دے گی اس کو لوڈ آلے سزار انہوں نے میرے سی پی آر ریجیکٹ کر دی میں نے کہا بھائی یہ سی پی آر ہیں آپ لوگوں نے ایشو کیا ٹیکس لیا ہے کہتا ہے میں یہ سسٹم میں نہیں آرہا درخواست دو درخواست دو ہم اس کو ویریفائی کریں گی ڈی ای آلے کر دے آجا عمر صاحب بتاتے ہیں جی آپ کو اس کے اوپر آجا 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 عمر صاحب کیونکہ جی سرے کام نیچے کے دی دی آجا سب آپ کا سوال تھا پہلے وہ ایف بی ایف ایف سرکلر کیا تھا جس نے اس سال میں ریفنڈ ایڈجسمنٹ لینی ہے وہ ریفنڈ کی اپلیکیشن دے کو بھی بتانی تھی بات کہ وہ ستائیس نو تو کب کی گزر گئی ہے تو اس کے لیے ایف بی ایف ایف سی میں کانٹیکٹ اور کنٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ویسے بھی اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے میرا جو بھی ریفنڈ ہے اگر میں اس کی اپلیکیشن دیتا ہوں تو باروے مینے میں بھی ریٹرنے فائل ہو رہی ہیں یہ اس کی ایف بی ایف کیا تھا وہ بھی بار کی ایف 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 اپلوڈ نہیں ہو ہی تو وہ سسٹم کبھی بارہ سو لاؤ کرتا ہے وہ پورا لاؤ نہیں کرتا یہ آپ کی بات بلکل جن ہے کہ سسٹم بڑی شدید پرابلم میں ہے اور وہ اینیبلڈ نہیں ہے اس وقت وہ دینی راج کا اس کا بل ختم کر دے ستائیس نو کی کارٹ او میں سرکلر بجوا دوں گا ایف بی ایف بی اس کی وجہ سے ان کا پرابلم چاہیے اگر وہ سرکلر ڈیٹ بڑھا دے تو سسٹم آٹومیٹکلی بہت والی بھی اپلیکیشن لینا شروع کر دے سٹا ایک اور سر ایک گزارش اس میں بڑی انٹرسٹنگ مسئلہ ہے کہ اصل جو پرابلم ایف بی ایف بی ایر یہ کہتا ہے جی آپ نے کس سال سے یہ ری فنڈ لے کے ہیں تو اپنی اس ٹیپ کے نیچے ایک چھوٹا سب ٹیپ دے دیں جس میں یہ لکھ دیا کریں جہاں سے ہم لارہے ہیں اور یہ چیک کر لیا کریں بجائے اس کے کہ ہمیں بار بار بودر کر رہی ہیں اور جو ایک سو ستر میں ریفنڈ ایڈجسمنٹ کی بات ہے وہ میری ریکویسٹ نہیں ہے کمیشنر جب وہ ویریفائک کر لیتا اگر اس کو سمجھ جاتی ہے کہ میری ٹیکس دینا ہے یہ ایڈجسمنٹ جو میری ایڈجسمنٹ یہ انڈیپینڈنٹ اف دائٹ ہے یہ تو میں نے ہر صورت لینا ہے ہائی کوڈ کی ججمٹ دے دیتے ہیں ہم آپ شای جمیل صاحب کی ہے انہوں نے کہ ٹیکس پیر ریفرنڈ کی درخواست نہیں دیتا اس کا حق ہے ہو سکتا وہ کسی اگلے سال کی ایڈجسمنٹ کے لیے اپنے پاس پیسے رکھ رہا ہو تو دیت مینز کہ دیس ایڈجسمنٹ is نوٹ لنک وید ون سیونٹی تری یہ جو آج کل ایک نیا انہوں نے شروع کر دیا گئی ایک سو ستر تین پیسے پیسے ادھر ہی رہنی ادھر می اپلائی تو دا کمیشنر می دس اگر میرا پیسہ پڑھا ریفنڈ میں تو ای کن گو فر ای ای جیسمنٹ جو اس وقت میں ہمیں فورس کر رہا کہ 173 ایک نہیں انہوں نے اپلیکیشن مینول کہہ لیں یا ٹیب کے میری ایڈجسمنٹ کو میری ایڈجسمنٹ آف می اون بون آف ای ڈی رائٹ ہے میرا ٹیکس اوور پیڈ ہے تو اگلے سال ہو کے اگلے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں تو یہ بار کی لیول پر ہے کہ کٹ آف ڈیٹ ہی بڑھ دیں تاکہ ابھی ریٹرن تو فائل اور سر وہ ان سے کہ جو سسٹم ہے اس کو انیبل کریں ریفانڈ اٹھاتا ہی نہیں ہے سسٹم اس وقت ریفانڈ نہیں اٹھا رہا تیب ہونے کے باوجود وہ زیرو کر دیتا ہے جب میں فگر ڈال تو وہ زیرو اٹھاتا ہے تو یہ اس وقت تو نہیں we will not guide یہ بات ٹھیک ہے لیکن that has to be اینی ادھر میں ڈال کی آپ کلیم کر سکتے ہیں اچھا اس میں بھی ریسنٹ لی ججمنٹ بالکل ڈریکٹ آئی ہے آئی کوڈ کی جس میں انہوں نے کہ جس طرح میک میں کا حق ہے اپنا ٹیکس وصول کرے شاہ جمیل صاحب کی 153 1 B والی ججمنٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے جیسے مہرا حق ہے میک میک کا ٹیکس وصول کرے اس طرح ٹیکس پیر کا بھی حق ہے اپنی کیلکولیشن کے ساتھ سے ٹیکس ادا کرے جس کے بعد میک مجود ہیں 122 5 تو وہ اس میں کر لیں وہ ججمنٹ ہمیں بڑی ریلیونٹ ہے ہمیں ایف بی آر کے ساتھ ایشو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ طرح ملے پوزیٹیو ہو بھی جائے گا اور کوئی آیا تو پروش نہیں بہت جو تا جیسے اکبال خاجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو ورکنگ جو سائیڈنگ رہی ہے ساری یہ چونکہ عمر اکبال خاجہ صاحب نہیں بنائی ہے اور انشاءاللہ کس دن جیسا کہ انہوں نے بازہ کر لیا صدر صاحب سے کہ ایک دن ہمارے سپیکر انشاءاللہ بڑی ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں جناب ابوبکر صاحب بریسٹر ابوبکر صاحب اور عثمان صاحب شارٹنڈالونٹن سے نمازدان هماری حد اکką سردہ شارٹنڈالونٹ کو خالے ہوں اور عثمان آپ سردانڈالون راہ ساغنڈاللہ goofy نصال بے ویلکم کرتا ہوں سرر totsرا مصوری موشہ جناب انشاءاللہ آکدان انشاءاللہ بیٹ ایکس اکڈمی ندیم بارٹ صاحب میں ریکنس کروں گا بارٹ صاحب کے پاس بھی کچھ مٹیریل ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کرنے کے لیے اور پھر بارٹ صاحب سے ایک دو کوئیسنز بھی کریں گے جو انشاءاللہ مجھے بیدہ ہمیں آرے کام آئے گا جی بارٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک وہی سنٹینسی جو کومن ہے میرا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا کہ ہم آپس میں کوئی نولیج شیئر کر سکے اس کی مدد کے بغیر تو ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وقتاں فوقتاں ہر انسان کو تجربہ ہوتا رہتا ہے تو نولیج جتنا بانٹیں گے اتنا بڑے گا میں بڑا خوش ہوں جی کہ اور لوگ بھی آگے آ رہے ہیں وہ شیئرنگ کر رہے ہیں ہر بندے کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے میں نے کچھ کوئنٹس نکالیں دیں اس کے اندر جیسے سر نے ابھی والا صاحب نے سوال کیا یہ واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کبھی وہ کچھ ابا اٹھا لیتا ہے کبھی نہیں اٹھاتا ایک بات تو یہ ہے بالکل ٹھیک ہے وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا دوسرا بیشو یہ آ رہا ہے دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے میں زیادہ ٹائنی آپ سے لوں گا دس منٹ میکسیم میں لوں گا اس کی اس کی ریشنلٹی پیچھے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی الیگیشن لگایا جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے کہ فیک ریفنڈ ارجس کیے گئے ہیں اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے دو سو اکیس مشاق دو سو اکیس کے لابے ایک سو بائیس پانچے اور ایک سو بائیس بھی لگ رہا لوگوں کو اسلام آباد میں بھی ہوا ہے میں آپ کو ججمنٹس وہ دے دوں گا کہ جہاں ایک سو بائیس پانچے لگا ہے وہ بھی ٹیکس پیئر کی فیور میں آ گیا ہے انہوں نے ڈریکشن دی ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک ججمنٹ دوں گا ریسٹ ججمنٹ ہے جو اسلام آباد سے پاس ہون ہوئی ہے اور پلس اسلام آباد کمیشنر اپیرز کا بھی ایک آرڈر ہے جنہوں نے ایک سو بائیس پانچے کو بھی نلڈ کر کے ان کو ڈریکشن دی ہے پہلے آپ اس کو ویریفائی کریں جتنے چلاندے جو رائٹ ہے ان کا وہ ویریفائی کریں اگر آپ کو لگے کہ کچھ چیز ویریفائی نہیں ہے یا فیک ہے یا جواب نہ ہے تو پھر آپ آگے فردہ جو کرنا چاہے لیکن اس طرح آپ ڈریکٹ لی اب پریکٹیکل لائف میں ایک سو چھتر کے نوٹسیز آنے آپ شروع ہو ہیں now this is the right way to exercise their power 176 میں وہ information مانگیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی آپ کے چیزیں جو ہے نا skip ہو رہی ہیں دو سو اکیس میں جی خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی میں آپ کو دو سو اکیس کا ایک بڑا اچھا پوائنٹ بتاتا ہوں کل ایک ہی لائن میں صرف کر کے میں آگے چل پڑوں گا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دو سو اکیس بھی چیک کمیشنر کمیشنر اپیل یا ٹریبنل پاس کر سکتا ہے کب جب آرڈر انہوں نے پاس کیا ہو اچھا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک سو بیس اس نے پاس نہیں کیا تو آپ خود ہی دو سو اکیس پڑھ لیں جناب سب سیکشن ون ہے اس کے اندر کوٹیڈ ہے آرڈر پاسٹ بائی ہم اٹ مینز کہ جو ون ٹوئنٹی کا جو آرڈر ہے وہ دیم ٹوئی آرڈر پاسٹ بائی ہم ہی ہے ورنہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریفنڈ کی جب اڈجسمنٹ لیتے ہیں میں اس طرف آتا ہوں جب کسی بندے کو ون سکسی ون میں ڈیمانڈ نکلتی ہے یا ادرواز پینلٹی لگتی یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس پہ بھی نمبر آف ججمنٹس اویلیبل ہے کہ جو دیم ٹو بی آرڈر ہوا ہوا ہے ان کی ریفنڈ کی اڈجسمنٹ کتنے لوگ کر چکے ہوئے ہیں وہ تو نمبر آف یئر سے اس طرح ہو رہا ہے تیسری بات یہ اسٹریلین لوہ تھا جو اسٹریلین نے بنایا تھا کہ لوگ اپنی ریٹرن خود فائل کریں جس کو ڈیمڈ ایج اسیسمنٹ آرڈر سمجھا جائے گا تو اب آپ صرف اپنے مطلب کے لیے اس کو چینج نہیں کر سکتے جناب اچھا میں آگے چلتا ہوں جی میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دے دیا اس پہ تین ججمنٹس ہیں پریزنٹ ہے ایک میرا خیال ہے ٹریبنل ملتان کا ہے ایک ایف ٹیو کا ہے اور ایک سی ٹیو اسلام آباد کا ہے جنہوں نے ایک سو بائیس پانچے اور پلس دو سو اکیس دونوں کو شیئر کیا ہے یہ صرف دو سو اکیس پہ ہے جو میں آپ کو دوں گا وہ ایک سو بائیس پانچے کو بھی کور کرے گا آپ اس کو بھی یوز کریں تاکہ اگر جس کو جو بھی سیکشن ہٹ ہو وہ اکورڈنگلی اس کو کور کر سکے چلے ایک تو یہ ہو گیا نیکس میرے پاس ہے جی کہ نہیں نہیں میں میں ایک دو چیزیں اور بھی ایک کرلو ذرا پھر آپ جو بھی سوال آپ نے کرنے ہوگی اچھا اب میرے پاس ٹیبنل کی ایک ججمنٹ ہے جیسے انہوں نے کہا ون سیمیٹی کی اوپر جب جب بندہ تنگ آیا ہوتا ہے کافی چیزیں سرچ کرتا ہے کہ یار یہ تو ٹائم بارڈ ہو گیا ہے تو یہ تو سیپٹ بھی کر رہے اس میں کلیرلی قرآن مجید کی آیتیں بیان کی گئی ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں جیسے آپ نے کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں تو آپ جب سے وہ انٹین لیا اس نے تب سے آپ اس کی ڈیمانڈ پکڑ کے تو ڈیفولٹ سرچارج پرنلٹی جو کچھ بھی آپ ٹھیک ہے ایک لیجٹی میٹر آئیٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو جب اس کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تمہارے پیسے چونکہ تین سال کے بعد آ رہے ہیں تو تم بھارگ ہو ایسے نہیں ہے جناب پھر اس کی جو کرکس کیا نکلا کہ آپ لوگوں کا پیسہ اس طرح پبلک منی نہیں ہڑپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ جو لو کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو اس کے اندر تین سال کی پرویجن دی گئی ہے یہ منڈیٹری نہیں ہے یہ ڈیریکٹری ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو اس کے اندر ہیلڈ ہوا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو ججمنٹ نکال کے دوں گا سو تین سال کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے it is not applicable it is not a منڈیٹری it is only directory نہیں ہے پھر جیسے دو سو اکیس انہوں نے کہا کہ apparent from the record number one number two کیا یہ definite information ہے آپ میری amendment کرنے جا رہے ہیں مجھے دو question آپ سے کرنے 122 کی اندر آپ دیکھیں ایک سو بیس deemed to be order ہوتا ہے subject to the provisions of section جیسے انہوں نے کہا ایک سو ستتر دو سو چودہ سی ایک سو بائس دو سو اکیس کے ساتھ اس کا بنتا ہی نہیں ہے وہ apparent from the record ہے ہی نہیں جناب اب باری آگئی کیا یہ definite information ہے جو information آرہی آپ کے پاس ہے department کے پاس ہے جو میں نے declared کی ہوئی ہے اس کی ابھی verification ہونا واقعی ہے اس پہ number of prothra of judgments available ہیں what is definite information it is not definite information یہ ہے ہی نہیں جناب جد تک آپ اس کو verification نہ کر لیں اور ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک اس کا نام آپ لیتے ہیں order of finality obtained کر گیا کب جب دونوں parties کے rights and obligations ختم ہو جائیں وہ order finality obtain کر لیتا ہے اچھا تو definite information کیا ہے information world نہیں ہے definite information ہے یا تو آپ audit کریں یا otherwise sure کریں make sure کہ یہ واقعی definite information ہے اس کو further research کی investigation کی یا further clarification کی ضرورت نہیں ہے so sorry to say یہ definite information نہیں ہے اچھا اب ایک دو چیزیں بس practical اور جو میں نے شیئر کرنی میں پھر close کروں گا ابھی جیسے انہوں کہا جی آپ ڈیوڈنگ دا وہ والا ڈالیں میں یہ کر رہا ہوں بلکھ چاہیے recording ہو رہی ہے یا نہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے لگے کہ میرا refund genuine ہے میرے پاس available ہے اگر system مجھے alone نہیں کر رہا اب refund کی اپنی قسم کب جائے گی کب وہ determined کرے گا تب تک تو لگے گا کہ آپ آپ کو non filing of return کی penalty لگ جائے گی آپ کو وہ پچاس ہزار لگ گئے اور wealth statement کی ایک لاکھ لگ گئے ڈیر لاکھر پہ آپ کو ویسی پڑ جانا ہے تو اس سے بہتر اب یہ ہے میں یہ کر رہا ہوں میں telephone کے اندر جا کے میں وہ amount claim کرتا ہوں کہ میرا پچاس ہزار میں نے claim کر لیا لیکن میں ساتھ ایک letter attach کر رہا ہوں میں mark کر رہا ہوں اس کو اور میں لکھ رہا ہوں کہ جناب میرا legitimate right تھا آپ نے مجھے وہ نہیں دیا اگر آپ کو میرے ساتھ کو objection ہے تو آپ میری چیزیں verify کر لیں court میں جا کے ہم خود ہی پھر دیکھ لیں کہ جتنا text بنتا ہے وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ نے اگر اگر آپ مجھے صرف دیکھیں اس پہ بھی judgments ہیں اگر کوئی بھی system کوئی بھی circular کوئی بھی notification that is inconsistent with the law تو prevail law ہی کرے گا جب law مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا refund deemed to be order ہو چکا ہوا ہے تو why how you can stop my digitimate right تو آپ چاہے system میں جو کچھ دیکھیں system تابع ہے law کے law تابع نہیں ہے system کے اس پہ judgments available ہیں جو ہم نے use بھی کی ہوئی ہے کہ جناب اگر کوئی چیز جیسے ایک مثال دے کے close کروں گا مجھ سے غلطی ہوگی میں salary income کو commission میں ڈال لیا یا commission کو salary میں ڈال لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں نے declared کیا ہے تو وہ write ہو جائے گا اور اس پہ tax لگ جائے گا بلکل نہیں supreme court کی judgment ہے اس کو ہم کہتے ہیں substance over form اگر reality یہ کہتی ہے کہ میں نے salary پہ tax دینا تھا اور غلطی سے commission چلی گئی ہے یا commission salary میں چلی گئی ہے تو prevail وہی کرے گا جو supporting document اور reality ہوگی نہ کہ یہ کہ جو میں نے جو declared کیا ہوگا آپ اس کی ویسے مجھے پکڑ لیں گے so these were the few points ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ چھے کر لیں باقی question answer جو آپ کی ہوں گے وہ آپ کر لیجیے گا thank you very much بہت شکریہ جنابی شیرمیل شیرمیل صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ایک knowledge کیا کہ اور دوست بھی input دے رہے ہیں tax bar میں میرے خیال سے اس کا سارا strategy ہمارے جو میرے صدر آپ کے صدر صدر لاہو ٹیکس bar association محمد نمائی ہے سب کو جاتا ہے کہ جو باہر کو وقت دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ seminar close ہونا اس کے بعد ہماری next seminar کے لیے discussion شروع ہو جانی ہے اور صدر صاحب نے searching شروع کر دینے کہ ہم نے کون سے والا speaker کن سے رابطہ کرنا ہے کن سے بات کرنی ہے کہ وہ باہر کو وقت دیں بہت شکریہ صدر صاحب میں نے ایک announcement شروع میں کی تھی کچھ دوست آپ تھے نہیں ایسا ہے کہ soft text کے نام سے ایک نمان افخار خاجہ صاحب ہماری skill development committee لاہو ٹیکس bar association کے وہ چیئر میں بھی ہیں وہ ایک workshop کراتے ہیں اور لاہو ٹیکس بار کو انہوں نے ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے وقت دیا ہے اور کچھ workshop جو ہمارے youngsters ہیں جو ٹیکس کو سیکھنا چاہتے ہیں جو ٹیکس کی practice میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ workshop جہاں وہ منقض کریں گے as a routine وہ اپنا وہ ایک system یا ان کا اس کے تحت وہ چل رہے ہیں یہاں پہ ہمارا جو admin ہے یہاں پہ نشات اس کے پاس آپ دوستوں نے جو جو اس workshop کو attend کرنا چاہے اس کا وقت بھی اور date بھی ساری یہ اس کے اوپر mention ہے یہ بھی ہم لوگ notice board پہ لگا دیں گے آپ لوگوں نے اپنا نام اور telephone number لکھوا دینا ہے جو پہلے پہلے پچیس ستائیس یہ تیس لوگ جو ہوں گے جو پچیس ستائیس تک جو اس workshop کو attend کریں گے اور ان کا نام لکھ لیا جائے گا جو اس workshop میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر لڑکے کچھ دو participants زیادہ ہو گئے تو وہ next میں چلے جائیں گے لیکن یہ ایک نشاءاللہ سب کی باری آجائیں ہمیں جوائنٹ کیا تیکو رمان مرزا صاحب نے ہمارے executive member ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے ہمرا کر کے بھی آئے ہیں اور ہم ان سے رپسٹ کرتے ہیں یہ ٹیکس باہر کے لیے بھی اور membranز کے لیے بھی دعا بھی کریں اب میں رپسٹ کروں گا آج کے ہمارے guest آفانہ یوسف علی چودری صاحب CEO یوسف علی اسلام associate kindly آپ نائس پہ تشریف لائیں میں مشکور ہوں صدر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور فوجہ صاحب کا بھی جنہوں نے بہت ہی مفید چیزیں جو ہے بار کے لیے آدینس کو پیش کی اور سات بات صاحب کا بھی جنہوں نے بہت سے پوائنٹ اٹھائے یہ نمان صاحب کی کاوش کو ہم دعا دیتے ہیں ہونے چاہیے کہ یہ جاری دکھے ہمارے 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 آج کے سپیکر فیصلے کے بار خاجہ صاحب کے لیے انشاءت لائے گئے بیپی صاحب باہر گئے ہیں باہر گئے ہیں باہر گئے ہیں باہر گئے ہیں موقع ہے ہمارے ہیں باہر گئے ہیں جس لا کونوں نے باہر گیا ہے ہمارے ہیں جس لا کونوں نے بھی بھی چیزیں زیرے ہیں رکھو بی کونوں نے بھی بہت سے رکھو بیار ہے آہرین صاحب سے ڈیسر اس کو دیکھتا ہے مولان پر کونوں نے بھی بھی بہت سے رکھو کبھی آئے دادی سبسا کی شیر لگو بھی لائے سبسا سبسا دادی ساتھ موسیقا 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 موسیقا